اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویور سب سب کیسے ہیں امید اللہ کے کرم سے سب حیر و حریر سے ہوں گے آج کی ویڈیو بہت زبردست ہے اس ویڈیو کو لازمی آہر تک دیکھئے گا اگر آپ کو ٹائی فیٹ بہار ہے یا کسی بھی قسم کا وہ آپ کو بہار ہے حاصل کر اگر آپ کو ٹائی فیٹ بہار ہے بہار اترنے کا نام نہیں لیتا بہت سارے ایسے علاج کروا چکے ہیں اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو دو دو تین تین سال سے بہار ہوتے ہیں اور بہار ٹائی فیٹ ایسا ہوتا ہے کہ ان کی جان نہیں چھوڑتا ہے بہت سارے ایسے علاج بھی کروا چکے ہیں دعائییں کھا کر تنگ آ چکے ہیں تو ایسی صورت میں آپ کو ایک اتنی زبردست ریمیڈی بتاؤں گی اگر آپ اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو یقین کریں دو سے تین دن بعد آپ واقعی کہیں گے کہ اس ریمیڈی کی مدد سے آپ کا ٹائی فیٹ بہار ہڈیوں میں جتنا بھی تھا آپ کے جسم میں تھا ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا کس طرح سے آپ نے اس ریمیڈی کو یوز کرنا ہے اس کو بتانے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ نے میرا چینلنگ نہیں سبکرائب کیا ایسے لازمی سے جا کر سبکرائب کر دیجئے ساتھ بیل ایکن کا نشان ہے اسے بھی ضرور پریس کر دیجئے تاکہ میری آنے والی کوئی بھی ویڈیوز کا ناٹیفیشن آپ تک آسانی سے پہنچ سکے بڑھتے ہیں آج کی اپنی ریمیڈی کی جانب آپ نے اس ریمیڈی کو کس طرح سے یوز کرنا ہے اگر آپ کو ٹائی فیٹ بہار ہے تو ایسی صورت پہ آپ نے کیا کرنا ہے یہ اب بھی آپ کو دکھائی دی رہی ہے یہ توہ ملنگا ہے یہ آپ کو ایزیلی پنساز سٹور سے مل جائیں گی آپ نے پنساز سٹور پہ جانا ہے ان سے کہنا ہے توہ ملنگا حالانکہ یہ گھر میں ہوتی ہیں تو ہر گھر میں ہوتی ہیں اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نے پنساز سٹور پہ جانا ہے تو آپ نے یہ توہ ملنگا لے لینی ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو یوز کس طرح سے کرنا ہے یہ آپ نے تقریباً اتنی مقدار میں آپ نے اس کو لے کر اتنی سی مقدار میں آپ نے اس کو لینا ہے اور اس کو آپ نے پانی میں بگو دینا ہے ایک کپ پانی کا آپ نے لینا ہے اس کو آپ نے بگو دینا ہے اور اس کے بعد یہ پھول جائیں گے جب آپ اس کو بھگویں گے یہ تخم لنگا اس طرح کی ہوتی ہیں کہ اگر اس کو پانی میں بھگویں تو یہ پھول جاتی ہیں زیادہ ہو جاتی ہیں اتنی سی اس کے لیے کافی ہیں اور خاص کر اس کو بھگونے سے پہلے آپ نے یہ حیارت لینا ہے اس کو صاف کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کو جب آپ نے دو سے تین گھنٹے تک بھگو لینا ہے اور یہ جب پھول جائیں گے اچھے طریقے سے اس کے بعد آپ نے یوز کی اس طرح سے کرنا ہے دودھ لینا ہے اور اس میں جو آپ نے بگوئی ہوں گی تو وہ آپ نے اس میں ڈال دینی ہے دو چمچ بڑے بڑے ٹھیک ہے دو چمچ ڈال کر اس کو مکس کر لینا ہے اور آپ نے اس کو نیم گرم دودھ کو آپ نے پی لینا ہے دن میں دو مرتبہ آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے ایک صبح گلاس پینا ہے ایک شام کو اسی طرح ہی آپ نے بگونا ہے جس طرح میں نے آپ کو طریقہ بتایا ہے اس کو بگونے کے بعد آپ نے دو چمچ بڑی نیم گرم دودھ کلاس میں ڈال کر صبح ایک گلاس ایک گلاس شام کو تین دن بعد آپ واقعی گئیں گے کہ اس کے اتنے امیزنگ ریزلٹ ہیں کہ اگر آپ کو ٹائی فیٹ بخار ہے جو کہ جان نہیں چھوڑا کوئی بھی کسی بھی قسم کا آپ کو بخار ہے آپ نے اس کو استعمال کرنا ہے اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کو زندگی میں انشاءاللہ ٹائی فیٹ بخار نے کہا اس بیماری سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی یہ اتنا کو زبردست یہ علاج ہے اس کو استعمال کریں آپ کی دعائیوں سے آپ کی جو میڈیکل ٹریٹمنٹ آپ کروا رہے ہیں اس سے آپ کی جان چھوڑ جائے گی ڈاکٹروں سے جان چھوڑ جائے گی یہ اتنے کو زبردست اس کے ریزلٹ ہیں تین دن کا تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے تین دن تک اس کو پینے ایک صبح گلاس ایک شام کو گلاس دو چمچ بھوم لنگا کے اس میں دودھ میں نیم گرم دودھ میں دال کر ایک صبح گلاس ایک شام کو پینے تین دن تک تو آپ نے استعمال کرنا ہے لیکن اگر آپ کو ٹائی فیٹ بہار اتر جاتا ہے تین دن میں تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس کو چھوڑنا نہیں ہے ایک ماہ تک تقریبا پورے ایک مہینے تک آپ چاہتے کہ ساری زندگی آپ کو ٹائی فیٹ بہار اور اس بیماری سے نجات مل جائے تو آپ نے اسی طرح ہی کرنا ہے کہ تین دن تو آپ کو جو طریقہ بتایا صبح اور ایک شام گلاس اور اس کے بعد آپ نے چوتھے دن ایک گلاس لازمی استعمال کرنا ہے اسی طرح جس طرح میں نے آپ کو بتایا انسٹرکشن بتائی ہے تو ایک ماہ تک آپ اس کو استعمال کر لیں یقین کریں آپ کی جسم سے آپ کی ہڈیوں سے بہار نکل جائے گا اور یہ بہت ہی زبردست اس کے امیزنگ ریزلٹ ہے حدارہ جو اگر آپ کو یہ بیماری لگی آپ دعائیوں سے اپنی جان چھڑوائیں اس کو استعمال کریں اور اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ واقعی مجھے دعا دیں گے کہ اس کے استعمال کرنے کے بعد آپ کا ٹائی فیڈ بخار ختم ہو گیا ہے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگتی ہے اس کو اس ویڈیو کو آپ نے ضرور صدقہ جاریہ سمجھ کے شیئر کر دینا ہے اور اپنا بہت زیادہ حیار رکھیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھی گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اتنی دیر کے لئے اللہ حافظ